ہم بھی نکلے کیونکہ میری شاپ کا ڈیوٹی ہے اور رفاہنڈائی کی چھٹی ہے یہ ہی ریلیکس ہے اور میری بینین نہیں پڑی ہے تو وہ ساتھ والا بھی ٹرانسگارڈ ہے اور آپ کو یہ بھی بتا رہا ہے کہ پاسپورٹ کین کس وجہ سے آپ کو واپس مل سکتا ہے کیا ریزن ہو تو آپ ان سے پاسپورٹ لے سکتی ہو پہلے میں آپ کو بتا دو یہ میرا پاسپورٹ ہے ٹھیک ہے اسلام علیکم بیوٹیفل پپلز میں آپ کا مغل زیادہ ایک نیو ویڈیو لے کے آپ لوگوں کے سامنے آ چکا ہوں آج کا ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہونے لگا ہے کیونکہ آج ہم جا رہے ہیں کیمپ نمبر سیون ٹرانسگارڈ کے کیم میں ادھر تھوڑا سا کام ہے میں نے بہت دنوں سے مطلب اپلائے کیا ہوا ہے لیکن میں ابھی تک جہا نہیں تھا رات دو نومبر نہیں نہیں سوری ٹوئنٹی ٹو نومبر کا میں نے اپلائے کیا لیکن آج میں جا رہا ہوں ٹو دسمبر کو تو چلتے ہیں جو کام ہے وہ آپ کو پتا لگ جائے گا اور یہ بہت ہی انفرمیشن بلاگ ہونے لگا اور اس کے بعد بھی جو آئے گا وہ اس کے ساتھ ریلیٹیڈ بلاگوں کا تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا اور ادھر ایک اپنے ارفان بھائی ہیں ارفان بھائی کو میں نے ادھر کھڑا کیا ہوا ہے ادھر میٹرو سے جائیں گے میٹرو بس سے میٹرو ٹرین کی طرف میٹرو ٹرین سے سیدھا چلیں گے سوڈے سیومن کی طرف تو وہ نکلتے ہیں دیکھتے ہیں اور ارفان بھائی سے بھی میں آپ کو ملواتا ہوں اڈھر ہی میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے میں نے ارفان بھائی تو انہیں نے کہا پہلے ناشتہ کرتے ہیں پھر ہم نکلتے ہیں آگے کوئی نہیں پوچھتا نیکلتے ہیں تو انچالا آپ کو بعد کھانے کیا جا رہا ہے کہاں نہیں ہوں اوکے تو ناشتہ ہم نے کر لیا اپنے ارفان بھائی ارفان بھی اپنا انہیں شارٹ میں بتائیےگا جی میں ایڈمن اسسٹر ہوں ایکی تو ٹرانسکارڈ دو سال ہو گئے ہے مجھے کمکلیٹ ہی سٹرٹ ٹھیک ہے اور یہ آنے اپنے ٹوانٹی ٹوانٹی رومبر کیم میں ہوں اور اب ہم جانے لگے ہیں بات سانے لگے ارٹی اے تو ادھر سے ہم نکلتے ہیں کہا جانا ہم نے مجھے رستہ نہیں بتا انہیں رستہ بتا ہے اس لئے ان کے ساتھ آؤ آپ کو انفرمیشن دینی ہے انشاءاللہ ادھر پہنچ کے کہ ہم کیوں جا رہے ہیں ہمیں وہ آپ کو ادھر سے جو چیز لینے جا رہے وہ لے کے تو پھر آپ کو بتائیں گے نکلتی ہے دیکھتی ہے ابھی ہم آگے ہیں میٹرو سٹیشن میں بس سے ہم نے سفر کر لیا ہم جائیں گے میٹرو سٹیشن میں دیکھتے ہیں اندر جا کے کیا برچاس ہوتا ہے پیسے کروانے پڑھیں گے پیسے کوئی نہیں ہے کھلی والی یہ ہم آگے یہ ٹرانسپورٹ ہے میرے خیال سے رفاان بھائی ساری سکیورٹی کیا ہے اللہ کیونکہ یہ جتنے بھی بسیں ہیں ساری سکیورٹی مطلب کہ ڈیلیورڈ کرتے ہیں یہ سکیورٹی ہے اور ہاؤس کیپنگ ہاؤس کیپنگ صحیح ہو گیا یہ زیادہ سکیورٹی اور ہاؤس کیپنگ وہ ساتھ والا بھی ٹرانسگارڈ ہے نہیں اچھا یہ ہے چل اچھا ابھی ابھی ہم کیم پایاں آپ کو میں نے تھوڑا سا کیم دکھایا اس کے بعد ہم نے ادھر سے ہم نے خوچ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ابھی دو بجے تک برے گا سٹار دو بجے دو بجے کے بعد اچھا رہے گا تو اس کے بعد ہمیں پاسپورٹ دیں گے ٹھیک ہے آپ کو بھی بتا لیا کہ کام کیا ہے پاسپورٹ ہم لینے آئے ہیں تو جب پاسپورٹ ہمیں مل جائے گا اور ہمیں اس سے کیا کرنا ہے اور آپ کو پاسپورٹ یہاں سے ٹرانسگارڈ سے کیسے ملے گا مطلب کہ کیا آپ کو ادھر جا کے بتانا پڑے گا کہ آپ کو پاسپورٹ ملے وہ پوری ڈیٹیل آپ کو دیں گے بس اچھا راج ہے ہمیں پاسپورٹ ملے ہم بھی نکلے کیونکہ میری شاپ کو ڈیوٹی ہے اور رفان بھائی کی چھٹی ہے یہ ریلیکس ہے اور میری ابھی نینے بڑھی ہے چلتے ہیں دیکھتے ہیں اب یہ پاسپورٹ کو دیر ہے ہمیں کہا بھیلے چائے پی لیں بھائے سے بھائے چائے پیتے ہیں ابھی تھوڑی دیر تک کیا ٹائم ہے ایک بچ کے پچیس منٹ اب یہ ٹائم ہے لوگ جائیں گے نہیں کہ تو پھر نکلتے ہیں بھائی الکود میں جو ٹرانسگارڈ کے کیم پہنا بورش کلیفہ وہاں سے مجھے تو ولاک کو شیروع کرتے ہیں جہاں سے ولاک کو چھوڑا تھا یار میں ولاک کو کل کنٹیڈی اس لئے نہیں کر سکا کیونکہ شام کو بھائی ڈیوٹی تھی اور ہم لیٹ ہو گئے تھے تو میں آتے ساتھ ڈیوٹی میں نکل گیا تو ابھی مطلب چھٹی ہوئی ہے تو ابھی میں آیا ہوں تو میں نے کہا ولاک کو کنٹیڈیو کرتا ہوں تو بھائی میں کیوں گیا تھا وجہ کیا تھی یہ تو آپ کو میں نے بتا دیا پاسپورٹ لینے گیا تھا اور اس کی وجہ کیا تھی میں نے لے کے کرنا کیا تھا اور آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ پاسپورٹ کس وجہ سے آپ کو واپس مل سکتا ہے کیا ریزن ہو تو آپ ان سے پاسپورٹ لے سکتے ہو ٹھیک ہے پہلے ماں آپ کو بتا دوں یہ میرا پاسپورٹ ہے ٹھیک ہے دو کام تھے جو میں نے اپنے پاسپورٹ سے کرنے تھے وہ دو کام یہ تھے ایک تو میں نے بینک اکاؤنٹ آن لائن اپلائی کرنا تھا اس کے لیے اس کے اوپر ایک سکین ہوتا وہ میں نے سکین کروانا تھا ٹھیک ہے دوسرا ریزن یہ تھا کہ میرا پاسپورٹ ایکسپائر ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو جس وجہ سے چار منت رہ گئے تھے تو آپ چھ منت پہلے اپلائی کر سکتے ہیں اس لیے میں مطلب گیا تھا کہ میرا آن لائن کا بھی کام ہو جائے بینک اکاؤنٹ کا اور دوسرا یہ ہے کہ پاسپورٹ بھی میں رینیو کے لیے دے دوں تو آپ پاسپورٹ ان سے کیسے لے سکتے ہیں دھر جانا ہے نا تو ٹک کرنا ہے کہ کس ریزن کی وجہ سے میں پاسپورٹ لے رہا ہوں اور پاسپورٹ آپ کو کیسے ملے گا ٹھیک ہے یہ تو میں نے بتا دیا کہ کن ریزن کی وجہ سے ملے گا یہ ہمیں لسٹ میں نے شو کر دیا کن ریزن کی وجہ سے ملے گا لیکن آپ کو پاسپورٹ ملے گا کیسے یا تو بھائی آپ کو اپنے کارڈینیٹر سے میل کروانی پڑے گی الکوس سیون ٹھیک ہے کہ اسے پاسپورٹ اس ریزن کے لیے چاہیے نہیں تو آپ کو سونہ پو ٹوئنٹی ٹو میں کیمپ نمبر سولہ میں ٹھیک ہے کیمپ نمبر سولہ میں وہاں اچار بیٹھا ہوئے وہاں پہ آپ کو جانا پڑے گا وہاں پہ وہ لسٹ دیں گے جو میں نے آپ کو بتائے دی ہے اس پہ اپنا آپ کو ڈیٹا لکھنا پڑے گا اور جس ریزن کی وجہ سے آپ کو چاہیے وہ آپ کو ان کو سممٹ کرنا پڑے گا کہ مجھے یہ ریزن ہے ان وجہ سے آپ کو پاسپورٹ مل سکتا ہے ادروائز آپ کو پاسپورٹ یہ نہیں دے سکتے نہیں دیں گے ٹھیک ہے میں نے یہ بھی سنا اب یہ کہہ رہا ہے پاسپورٹ آپ اپنے پاس ہی رکھو تو ایشو نہیں ہے لیکن میں تو یہی کہوں گا کہ پاسپورٹ اپنے پاس نہ رکھو ان کے پاس ہی رہنے دو کیونکہ ان کے پاس سیو رہے گا تم اپنے پاس کیا کرو گے تمہیں جب بھی پاسپورٹ چاہیے ہوگا آپ انہیں جا کے ریزن سممٹ کرو الکوس سیون چوبیس گھنٹے پاسپورٹ کے لیے چوبیس گھنٹے کھلے آپ جب مرضی جا کے یہاں سے ایک میل کروانی ہے تو وہاں سے جا کے آپ کو پانچ منہ لگیں گے مجھے صرف یہاں سے جانے کا ٹائم لگا میں صبح نو بجے یہاں سے نکل ہوں اور شام کو میں پہنچا ہوں اللہ خیر کرے چار بجے میں پہنچا ہوں ایک گھنٹا بھائی ڈیوٹی کو رہ گیا تھا تو مطلب کہنے کا مطلب ہے آپ پاسپورٹ ان کے پاس ہی رہنے دیں رینیو ہوگا ٹھیک ہے رینیو کے بعد بھی آپ انہیں کو پگرا دے کیونکہ ان کے پاس سیو رہے گا ٹھیک ہے نا تو ویڈیو کے سٹارٹنگ میں میں نے بتایا تھا کہ اگلا ویڈیو اسی کے ریلیٹیڈ ہوگا مطلب کہ اب میں جاؤں گا پاسپورٹ رینیو کے لیے ٹھیک ہے سیلری ہے تو وہاں پہ جائیں گے تو ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں ویڈیو آپ کو کیسا لگا لائک کمنٹ شیئر کر کے ضرور بتانا اور نیکسٹ میں کس ٹاپک پہ بلاگ لاؤں یا انفرمیشن ویڈیو چاہیے تو بھی وہ مجھے آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ بائے بائے